ناظرین ڈیلی حالاب نیوز میں آپ کا استقبال ہے دیکھئے آج کی ایک اہم خبر ناظرین میوسپل کمیشنر سری عجی وید نے آج بیونڈی شہر کے چھپن عارضی سلٹرہ ہاؤس کا دورہ کیا اپنے عدی کاریوں کے ساتھ اور وہاں جاری کام کاج کا معاینہ کیا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہر میں عیدالعذاب کی تیاریوں کے سلسلے میں چھپن عارضی قربانی سنٹر قربانی کے مراکز قائم کیے گئے ہیں قربانی کے دوران جانوروں کی جاج کے لیے کم از کم ایک سو بیس ویٹرنری ڈاکٹرز عارضی طور پر تائنات کیے جا رہے ہیں قربانی کی جگہ پر صفائی کے لیے پچیس وارٹر ٹینکرز قرائے پر لیے گئے ہیں منسپلٹی کے چار ٹینکر اور دو جیٹنگ مسین بھی سلسلے میں استعمال کی جانے والی ہیں قربانی کے دن جانوروں کی باقیات جمع کرنے کے لیے ایک سو بائیس پرائیوٹ ڈمپرز گیارہ ٹیمپو چھے جیپ نو جیپوں کا انتظام کیا گیا ہے تیسرے دن کے لیے تیس ڈمپرز دس وارٹر ٹینکرز اور دو جیٹنگ مشینوں کا استعمال کیا جانے والا ہے دن چھپن آرزی قربانی سینٹروں میں آٹھ سو انیس ملازمین تین دن تک مسلسل تین شفٹوں میں کام کرنے والے ہیں بکریت کے دن ایک پوکلینڈ دو جی سی بی اور سو مزدور دس دنوں تک روزانہ صفائی کا کام کریں گے پولیس انتظامیاں کے لیے بھی دو گھنٹا گاڑیاں اور دس مزدوروں کے لیے مزدوروں کا علاقہ انتظام کیا گیا ہے ناظرین آج کمیشنر عجی وید نے تمام چھپن مراکز کا دورہ کیا وہاں پر جاری کام کاج کے سلسلے کو دیکھا بغور اپنے ذاتی نگرانی میں ان علاقوں کا دورہ کیا وہاں کے سابق کارپوریٹرز اور وہاں کے سوشل ورکرز سے ملاقاتیں کی اور ان سے معلوماتیں حاصل کی اور ایک ایک انتظامات کو بغور دیکھا ساتھی انہوں نے سلاٹر آوس پر وہاں کے ڈمپنگ گراؤنڈ کا معاینہ کیا جہاں پر یہ چھپن مراکز سے تمام جانوروں کے باقیات کو احتمام کے ساتھ ڈھاک کر ڈمپروں میں اور گاڑیوں کے ذریعے لے جائے جائے گا اور وہاں پر اس کے دفنانے کا انتظام بھی انہوں نے بغور دیکھا اس موقع پر وہاں پر سابق کارپوریٹر وسیع منصاری بھی موجود تھے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں عیدگا سلاٹر آوس کے ڈمپنگ گراؤنڈ کا ہے جہاں پر باقیدہ طور پر ایک وسیع علاقے کو صاف کر کے وہاں پر ڈمپنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں ناظرین یہ پہلی بار شہر میں اس طرح کا باقیدہ طور پر چھپن سلاٹر آوس بھی شہر کی تاریخ میں پہلی بار منائے گئے ہیں اور ساتھی ایک کرو اور اس سے زائد کا جو بجٹ ساپ سفائی اور اس سلسلے کے انتظامات کے سلسلے میں کیا گیا ہے یہ بھی کمیشنر اجی عوید کا ایک کارنامہ ہے ناظرین اس سلسلے پر شہر کے لوگوں نے انہیں مبارک بات دی ہے اور ہماری شہر کے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ باقیات کو ادھر ادھر پھیکنے کے بجائے ڈمپنگ گراؤنڈ ہی میں لے جا کر پھیکیں ناظرین اس نصریے کو لائک کیجئے شیئر کیجئے شکریہ